لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ لیڈیز اتنا لمبا سفر ہے تو ہر ٹرین کے ساتھ ہمارے پاس سات کوچز تھی کہیں پڑی ہوئی ان کو ہم نے ہر ٹرین کے ساتھ ایک لیڈیز کوچ بھی لگا دی ہے تاکہ جو باپردہ خواتین جو ہیں وہ اپنے فیملی اور بچوں کے ساتھ لیڈیز اپارٹمنٹ میں سفر کرنا چاہیں تو اس کو بھی ہم نے چودہ سال بعد دوبارہ یہ فیسلٹی دے رہے ہیں اور وی وی آئی پی بلکہ ٹرین مارچ میں انشاءاللہ ہم کرایا زیادہ لیں گے لیکن لوگوں کی خواہش ہے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں وہ سہولت مانگتے ہیں اور لوگوں کو انشاءاللہ ایک تاریخی سہولت دیں گے اور اس کا کرایا ضرور زیادہ ہوگا ہم اس کو فائیو سٹار بیڈنگ دے رہے ہیں فائیو سٹار فوڈ دے رہے ہیں وہ کمپلیمنٹری ہوگا لیکن ٹکٹ میں ہم اس کے پیسے کٹیں گے دیکھیں میں اس وقت ریلوے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں کچھ سیاسی بات کرنی ہے تو ضرور کر لیں میمہر ڈیم کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں still it's under process it's not final یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے سائیوال کا واقعہ اور آپ یقین رکھیں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ رپورٹ جی آئی ٹی کی تین دن میں آ رہی ہے عمران خان نشان عبرت بنا دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس واقعے میں اس لی ہے اور مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکے ہیں اور کیس جو ہے مدعی اس کا بھائی ہے اور پاکستان میں ہمیں جن امتحانوں سے مجھے کیا ہے عمران خان کو جن امتحانوں سے گزرنا جا رہے پڑھ رہے ہیں اس میں ہم قوم اور میں قوم ایک زندہ قوم ہے پاکستان کی قوم اس واقعے پہ جس طرح قوم نے رییکٹ کیا ہے میں ساری قوم کو سلام پیش کرتا ہوں اور اگر اسی طرح قوم کھڑی ہو گئی کہ جہاں زیادتی ہو جہاں کرپشن ہو جہاں ڈسانستی ہو جہاں میرٹ نہ ہو وہاں عمران خان کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہوئی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم میں ساری صلائیتیں ہیں ایک زندہ پائندہ تابندہ اور فیوچورس نیشن بننے گی دیکھیں میں بائیس تاریخ تک جو ہے ہمارے پاس کوئی ٹکٹ نہیں اگر یہ سارے لوگ ریلوے میں سمجھتے تھے کہ دسمبر کی شٹیاں ختم ہوں گی اب میں آپ سے کیا اپنے کپڑے سرعام آپ مجھ سے بلوانا چاہتے ہیں کہ منجودھاروں میں ایک سو چالیس پرسنٹ ایکوپنسی یہ لوگ زمینوں پر بیٹھے ہیں اور میں خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ چھتوں پر لوگ نہ بیٹھیں میرے پاس جو کچھ ہے میں نے قوم کے سامنے رکھ دیا بیس ٹرینیں چلا دی ہیں بیس ٹرینیں نئی چلائیں گے بیس ٹرینیں ہم نے چلائی ہیں سکسیسفولی ہیں تھل ایکسپریس آپ کا دلینہ جنوبی پنجاب کا ڈیمانڈ تھی اس کو میں عمران خان صاحب نے بھی مجھے ہدایت کی تھی کہ یہ میاں والی کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو کنیکشن ملے کراچی تک تو اس کا ملتان سے کراچی کنیکشن میں نہیں ان کو پکا کر سکتا آپ نے سوال کر دی ہے نا برا دیکھیں میں نے ایسی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹی لے کے پندرہ بیس فیصد لوگ اکاموڈیٹ ہو جائیں لیکن میں اپنی ساری دل کی حالت آپ کے سامنے لگا رکھ دی ہے میں ہتکڑی نہیں لگوانا چاہتا اس عمر میں آ کے کہ دس لاکھ اپلیکیشنیں ہیں اور چند ہزار نوکری ہیں اور جو میڈل فیل کی نوکری ہے گینگ بین کے لیے اس کے لیے ہزاروں بی اے پاس لوگوں نے اپلائی کر دی ہے اب میں کہاں جاؤں میرے ساتھ بھی تو قوم کھڑی ہو نا محسنی مشہور افراد کے لیے ہم نے فوکل پرسن بھی مقرر کر دیا ہے نئے ٹائلٹس بنوانے میں ٹائم لگتا ہے آر تین چار مہینے ہوئے ہیں ہمیں ہمیں تھوڑا ٹائم دیں آپ انشاءاللہ ہم نے بارہ چودہ سال بعد آ کے ریلوے کو بہتری کی ہے جتنی کر سکتے ہیں اور میں سارے مزدوروں کا بھی مشکور ہوں اور ریلوے ملازمین کا بھی مشکور ہوں ان کے بڑے مسائل لیکن ایٹی آئی کے ارکین امری اور خدرہ نے یہاں پر ایک خرپ نشتر کے ایم ایس کو تینات کر رہی آپ میری بات سنیں ابھی چوبیس کوئی کوئی ابھی تو دیکھیں قوم کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مقدمہ درج کیا جائے بائی نیم مقدمہ درج ہو گیا ہے یہ سرکاری ملازمین پہ بائی نیم مقدمہ درج ہو گیا ہے اور میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ امران خان اگر یہ لوگ گلٹی ہوئے تو نشان عبرت بنا دے گی دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں تھوڑا وقت لگے گا میں میری اس پہ پوری نظر ہے میں یہ مت سمجھیں کہ بے خبر وزیر ہوں میں با خبر وزیر ہوں ہم اس کا سسٹم کر رہے ہیں ہم آن لائن ٹکٹیں کی ہیں اس وقت چالیس ویصد ہوئی ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ آن لائن کو ریلوے بورڈ میں سے ایک تھوڑی ریائے دلا دیں یہ ساٹھ ستر پرسنٹ ہو جائیں لیکن اب میرے پاس سیٹیں نہیں ہیں کلی تب ہی ایکٹیو ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ موسٹلی ٹرینز جو ہیں اوورکراوڈڈ ہیں کارف لی کہیں نہیں جاتی یہیں رہے گی انشاءاللہ آپ کہتے ہیں مارچ میں جھاڑو پھر جائے گا انشوروں کا انشوروں کا انشوروں کا لٹیروں کا ڈھاکووں کے کیس دیکھیں جب مارچ میں کہتا ہوں تیس مارچ کہتا ہوں تو مہینہ ڈیڑھ مہینے کا مجھے کشن دے میں کوئی جوتشی نہیں ہوں میں سیاسی ور کروں میں دیکھ رہا ہوں یہ فلودے والا اور یہ جو نہیں بھلے اللہ اور یہ وہ کیا ہوتے ہیں لڑو سے جو بناتے ہیں دو دو عرب روپیہ نکل رہا ہے یہ رنگ تو آئے گا نا کیوں نہیں آئے گا مردوں کے مردوں کے اکاؤنٹ سے عربوں روپیہ نکل رہا ہے تو یہ مارچ تک میں نے کہا ایک دو مہینے کی گنجائش دیں اول تو مارچ میں جھاڑو پھر جائے گا سعود پنجاب کا ایک درینہ ڈیمانڈ ہے جی اور اس پر میں اس کا آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے سپورٹ رہا ہوں جو چیزیں میں سپورٹ رہا ہوں اچھا افتر منگل بھی نراز ہے کیا کہیں گے ایم ایل ون لیسن ایم ایل ون کا جو مسئلہ ہے ایم ایل ون قطر سے آنے کے بعد وزیراعظم صاحب خود اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ایم ایل ون ایک انقلاب ہوگا اس کی پرائس کا مسئلہ ہے بیوٹی پہ کرنا ہے پی 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 پہ کرنا ہے لون لے کے کرنا ہے ایک پاکستان کی ساری پٹڑی ستر سال کے بعد بدلنے جا رہی ہے سارے کروسنگ ختم ہونے جا رہے ہیں سارے اوور ہیڈڈ ہوں گے بریجز ہوں گے کوئی نون مین جو ہے کروسنگ نہیں ہوگی سو یہ پاکستان کی اس اکانومی میں اتنا بڑا کام ہونے کو جا رہا ہے اور انشاءاللہ دلہ سعودی عرب آئے گا فرما روا جب آئیں گے تو اس ملک میں ایک بڑا بہت بڑی انویسمنٹ ہوگی اور عمران خان کے ساری دنیا اس پہ اعتماد کرتی ہے عمران خان واحد آدمی ہے جس نے آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے دباؤ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس نے پڑوسی ملکوں سے امدادی معاملات کیے ہیں اور انشاءاللہ دلہ مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے آپ میڈیا اس بات کو بڑا اٹھا رہے ہیں میرا سیاسی گیس ہے کہ عمران خان امریکہ نہیں جائے گا امریکہ عمران خان کے پاس ٹرمپ آئے گا انشاءاللہ ہے آپ نے اتنے سوال کیے ہیں میں عدالت میں منڈے منڈے یہ پریس کی کانفرنس ہے بھائی منڈے کو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے میں نے کہا ہے کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا میں عمران خان کا اتحادی ہوں سائے کی طرح کھڑا ہوں اور میں نے لاو منسٹر کو لکھا ہے لاو منسٹر نے کلیر کیا ہے کہ میں بن سکتا ہوں پبلک اکاؤنٹ کا ممبر اور جب میں بنوں گا تو جو دوسروں کا اتصاب ہے وہ شباز کرے اور ان کا اتصاب میں کروں گا میں افسروں کے بارے میں نہیں کر رہا ہے اپوزیشن کا اتحاد جو ہے جی یہ ایسے ہی گاجروں سے مٹی اتارنے کے برابر ہیں ادھر ہو جو بھائی اور یہ دیکھیں پریس کے علاوہ کوئی سوال نہ کریں ویجیلنس میں نے پچھلے دور میں بھی ختم کی تھی اس دور میں بھی ختم کی ہے تین چار سو دوسو تین سو افسر ویسے ہی گھروں میں بیٹھے تنخواہیں لے رہے تھے یہ چاروں پانچوں کمپنیاں بھی میں اگلے بورڈ میں اس کو دو بنا دوں گا یہ کیا مزاق ہے کہ افسر اس کتنی بڑی سات ہزار پولیس کے لوگ ہیں کس لیے ہیں جی سو میں نے پچھلے دور میں فوج کی ویجیلنس ختم کی تھی دھڑلے سے کی تھی اس دور میں بھی ختم کی ہے اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کے علاوہ اور میں عمران خان کی ٹیم کا ممبر ہوں اور اس کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں میں ابھی ابھی تو بند کرائے ہوئے دس پندرہ دن ہوئے ہیں ان کی ساری ٹرانسپورٹ واپس لیے ہیں ان کی کوٹھیاں واپس لیے ہیں یار آستہ کام ہوتے ہیں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی ہے میرے پاس فنڈز کی بے انتہا کمی ہیں میں عصد عمر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تین سو ملین کا کٹ لگایا تھا پنشن کا میں ان کے پاس گیا ہوں انہوں نے وہ بحال کر دی ہے قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے قوم کے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں پینتیس ارب روپے کی پنشن ہے اکتیس ارب روپے کی تنخواہ ہے اٹھارہ ارب روپے کا آئل ہے تیس ارب روپے کا بینکوں کا کرزہ ہے اس کے دوران ہم نے بیس ٹرینیں چلائی ہیں ایک روپے خرش نہیں کیا اور ایک مدسر ایک بچارہ ریلوے کے ملازم کا بیٹا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اس نے ٹریکر لگایا کل ہم نے ٹیسٹ کیا ہے گھر بیٹھے آپ موبائل پر اپنی گاڑی چیک کر سکیں گے کہ یہ گاڑی کہاں پہنچی ہے اور سیکنڈلی ہم کال سنٹر بھی بنا رہے ہیں اور کمپلینٹ سنٹر بھی بنا رہے ہیں ریلوے کے وسائل میں رہتے ہوئے یہ سب کام کر رہے ہیں کوئی ہم نے ملتان میں ریلوے کی ارازی کتنی ہے ٹوٹل پاکستان میں ایک لاکھ کوئی چھہ سٹھ ہزار اکڑ ارازی ہے ملتان کی جو ارازی ہے اس پر میں نے ان سے کہا ہے کہ فل فور یہ خانے وال کے قریب جو اہم دس نرسریاں جو ہیں وہ ٹنڈر پہ میرٹ پہ دینے جا رہے ہیں سائی وال میں دینے جا رہے ہیں اور اسی طرح خانے وال میں دینے جا رہے ہیں اور میں نے ایک افسر کی آئی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جائے قصور میں اچھی کمپنیوں کو لائے تاکہ لوگوں کا کاروبار بڑھے لاسٹ ٹوو قیسچن افتر مینگل بھی جو ہے وہ نراض ہو گیا ہے پوزیشن کہ انہاؤس کوئی تبدیلی آ سکتی ہے دیکھیں کرپٹ آدمیوں کے ساتھ کسی تعاون کی ضرورت نہیں کرپ ڈیسانس لگش ایکسٹر ویگن پیپل وہ دسٹرویڈ دس کنٹری دیشوڈ بی پنیش تینکیو بیری بیل کوئی ناوستبدیلی نہیں ہو رہی گبرائے نہیں